کل لو کان البحر مداد دل کلمات ربی اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نبی کریم علیہ السلام کے لیے ما کانا و ما یقونوں کا علم مان لیتے ہیں تو باقی چیز رہی کیا اللہ کے علم کے برابری ہو گیا نا یہ تو ما کانا و ما یقونوں کے علم کے برابری اللہ کا علم ہے نا حرک اتنا کرتے ہیں یہ سنی کہ اللہ کا علم ذاتی مانتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا علم اتائی مانتے ہیں ان کا پتہ کیا قید ہے کہ اللہ کا سارا علم نبی کے پاس ہے صرف فرق یہ ہے اللہ کا ذاتی اور نبی کا اتائی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ان کا قید ہے ماں کانا و ماں یکون کا کیا مطلب ہے اور کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا یہ سارا علم نبی کے پاس ہے یہ اللہ کے برابر علم مانتے ہیں صرف اتائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ میرے عزیز میرے بھائی قرآن کی اس آیت کو ذرا گوھر سے سن اللہ کی عظمتوں کو کون جان سکتا ہے کون اللہ کی شانیں سمجھ سکتا ہے کون معبوب اعلان کر دو لوکان البحر اور یہ جو سارا سمندر ہے نا یہ سارا سمندر میدادن سیاہی بن جائے اور اس سیاہی سے قلم لے کر لکھا کیا جائے لکلمات ربی میرے رب کے کلمات میرے رب کی شانیں لَنَّا فِدَ الْبَحْرُ یہ سارا سمندر سیاہی کا ختم ہو جائے گا قَبْلَ أَن تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّ میرے رب کے کلمات میرے رب کی باتیں میرے رب کی شانیں ختم ہونے سے پہلے وَلَوْ جِعْنَا بِمِسْلِهِ مَادَدَا اس سارے سمندر کے برابر اگر یہ ختم ہو جائے اس کی سیاہی اگر ہم اتنی ہی سیاہی اور بنا دیں اتنا سمندر ایک اور لے آئے تب بھی میں اللہ کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی ارے نبی کریم علیہ السلام عبد ہیں وہ مابود ہے عبد محدود ہوتا ہے مابود غیر محدود ہوتا ہے لا محدود نبی پاک علیہ السلام کی شانیں چلو ہم ٹو نہیں گhire سکتے لیکن اللہ کے پاس تو گنی ہوئی ہیں جتنی بھی شانیں ہیں اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ کی عظمتیں کتنی ہیں اور یہ سارا سمندر اے کہ چھوٹا جا کھاڑائی دی سیائی بنا لیے پھر لالوے ساری دنیا اوہ سیائی نہیں مکدی تو اللہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ یہ سارا سمندر سیائی بن جائے بلکہ ایک مرتبہ اور سیائی بن جائے تب بھی میرے اللہ کی عظمتیں ختم نہیں ہوتی